اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناقابل تردید ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد مل گئی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا منصوبہ سازوں نے جالی ووٹ بھی ڈال لیے تھیلوں میں منصوبہ سازوں نے تمام جالی فارم فورٹی فائب بھی تیار کر لیے ہیں لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کو یہ غیبی مدد مل گئی ہے اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر جماعت اسلامی اور کچھ دیگر حلقوں سے آزاد امیدواروں نے بھی ویڈیو بیان جاری کر دی ہیں تحریک انصاف کے جتنے دعوے ہیں ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے عدالت میں جو مرضی قاضی بیٹھا ہو جب اتنی گوائیاں اور اتنے کاغذات دیکھ لے گا تو اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ فیصلہ نہ دے پی ٹی آئی کے حق میں میں آپ کو کچھ ویڈیو سنوانا چاہتا ہوں یہ پہلے سنے ہوا کیا ہے یہ پہلا جھوکا تھا جو آیا ہے جس نے پاکستان جیسے بدبودار نظام میں یہ بتایا ہے کہ کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان نے اس کا آغاز کیا یہ ذرا سنیں پھر آپ کو باقی ثبوت دکھاتا ہوں آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ان کو ملیں اور میں اتنا ضرور پڑھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت کیا آپ کا آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو حمیل نہیں کروں گا جی ناظرین کراچی کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے انہیں جتایا گیا مگر حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے نہیں جیتا کیونکہ فارم فورٹی فائیو ہر امیدوار کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے فارم فورٹی فائیو بڑا اہم ہے تحریک انصاف سے تو یہ دعویٰ کر رہی ہے لیکن تحریک انصاف کے دعویٰ کو اب سپورٹ ملنا شروع ہو گئی ہے حافظ نعیم نے کہا پھر ایک اور بیان آیا وہ بھی ذرا سنیں سیفر رحمان اینے ٹو تھرٹی فائیو پر میرے مدے مقابل پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے آٹھ فروری کو کراچی کے عوام اور اینے ٹو تھرٹی فائیو کے رہائشیوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سیفر رحمان کو ووٹ دے کر کامیاب کیا جی ایک اور گواہی آگئی کراچی سے تو دو ہو گئی اب آپ کو ایک اور گواہی سنواتا ہوں ناظرین اکرام گواہیاں آ رہی ہیں یہ اللہ کی غیبی مدد ہے یہ عمران خان کا اللہ تعالیٰ پہ غیر متزلزل ایمان ہے وہ جیل میں ہے ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں پیغام دیا گیا کہ ٹھیک ہے جیل سے باہر نکال دیتے ہیں گھر چلے جاؤ ایش کرو جو مرضی کرنا ہے کرو بس ریزرٹس قبول کر دو چلنے دو پی ڈی ایم حکومت کو مگر عمران خان ڈٹا ہوا ہے جو بھی میسیجنگ ہے عمران خان کا ایک ہی جواب ہے جو منڈیٹ مجھے میری عوام نے دیا ہے وہ واپس کرو باقی باتیں بعد میں کریں گے آپ کو نیکس ثبوت دکھاتا ہوں یہ ذرا سنیں عوض بللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے اپنے نتائج کے لیے کٹھے کی اس کے اندر جماعت اسلامی نے جتنے بھی ووٹ یہ یہ میٹر نہیں کرتا ایک اور پارٹی جتنے بھوٹ یہ میٹر نہیں کرتا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بھی پارٹی نے جتنے بھوٹ لیے اس کے بھوٹ اوریجنل حالت کے اندر الیکشن کمیشن کی جو ہے فارم فورٹی فائیب کے اندر فارم فورٹی سیمن کے اندر وہ بھوٹ شو ہونے چاہیے لیکن ہم نے ہمارے پاس جتنے بھی فارم فورٹی فائیب آئے اس کے مطابق یہاں سے قومی اسمبلی کے اوپر علی جاز بھٹر جو کہ سونہ ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہے تھے اور سمائی کے اوپر یاسر گلانی تقریباً سات ہزار کی ووٹوں کی لیڈ سے یہاں سے وہ بین کر رہے تھے جی اس حلقے سے علیم خان کو جتوایا گیا ہے دھاندلی کر کے اس کی بھی گوائی آگئی ہے تو کراچی سے بھی گوائیاں آرہی ہیں لاہور سے بھی گوائیاں آرہی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے رابطہ کیا گیا لشکر رئیسانی کا یہ ذرا بیان سنیں وہ کیا کہتے ہیں شرمانا چاہیے ان تمام تمام پولٹیکل پارٹیز کو جو اس تمام تر گند کے اندر اپنے آپ کو حصے دار بنانے کے چکر میں میں آپ کو ایک بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کل صبح مجھے بھی پیغام کیا گیا کہ ہم آپ کو آپ کا سیٹ واپس دیں گے مگر میں نے ان پیغام رسال لوگوں کو واضح پیغام دیا کہ میں کسی مشکوک منڈیٹ کے ذریعے پارلمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں جی ہر بندے کو خاموش کرانے کے لیے چپ کرانے کے لیے سیٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بول نہ پڑیں کہیں جماعت اسلامی گواہ نہ بن جائے تو یہ اب ہونا شروع ہو گیا یہ اللہ کی غیبی مدد ہے ورنہ تاغوتی قوتیں اس ملک پر قابض ہیں عدالتیں ان کے قبضے میں ہیں الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہے تحریک انصاف کے لیے تو کوئی جائے پناہ نہیں ہے پھر اس کے بعد بدماشی دیکھیں ذرا کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نو مئی کا واقعہ دہرانے جا رہی ہے اور یہ محسن نکوی نے پریس کانفرنس کی ہے اب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسز کے پاس کوئی کال ریکارڈنگ ہے یہ اس کا دعویٰ ہے تو عمران دو دن کے اندر اندر کوئی نو مئی ٹائپ واقعہ ہوگا تو اس بار ہم نہیں چھوڑیں گے یعنی ہم نے پہلے کچھ نہیں کیا یہ ذرا سوچیں فیرون سے بڑھ کر نمرود سے بڑھ کر چنگیز خان سے بڑھ کر ظلم کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا اب ایسا کچھ ہوا تو ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو یہ اندر سے ٹھوس ہو چکے ہیں یہ در حقیقت آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ ہم دھاندلی بھی کریں گے تمہارا ووٹ بھی چھوڑی کریں گے لیکن تم نے اگر اس پر پورا من احتجاج بھی کیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں ہم ایک اور جالی فالس فلیگ آپریشن کر کے تحریک انصاف کو تن کے رکھ دیں گے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تحریک انصاف کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو ریوڑیوں کی طرح ہاتھ میں آ جائے گی تحریک انصاف ملک کی اسی فیصد سے نوے فیصد عوام ہے اب تو ووٹوں نے بھی بتا دیا ایک سو اسی سیٹیں دی ہیں عوام نے ان کو یہ ملک کی ستر سے اسی فیصد عوام ہے آپ ان سے لڑ رہے ہیں یہ ذرا گواہی ایک اور سنیں اسلام علیکم میرا نام سید صادق رضا جارچیوی ایڈوکیٹ ہوں میں اور میرا انتخابی نشان گڑیال تھا جس کو والک لوگ بھی کہتے ہیں میں 248 سے کینڈیڈیٹ تھا میں یہاں آج ملنے آیا ہوں یہاں پر کیونکہ میرے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنوما جو عمران خان کے نامزد کینڈیڈیٹ تھے ارسلان خالی صاحب وہ یہاں بیٹھے ہوئے میں ان کو مبارک بات دینے آیا ہوں کہ ان کو جیتنے کے اوپر میں مبارک بات دینے آیا ہوں آپ کو آپ کو مبارک بہت بہت میرے پاس بھی فارم 45 تھا اور ان کے پاس بھی فارم 45 ہے میں ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں یہ کراچی کے ایک اور حلقے سے ارسلان خالد بھی جیت گئے ہیں آزاد امیدوار نے آ کر گوائی دی ہے کہ ان کے فارم 45 بھی پورے موجود ہیں اور میچ کر رہے ہیں تو یہ ابھی شروعات ہیں ہو سکتا ہے پریزائیڈنگ آفیسرز بھی سامنے آئیں ہو سکتا ہے کچھ حلالی آروز بھی سامنے آ جائیں انہیں سچ بولنا پڑ جائیں جب دباؤ ہوتا ہے اکیلے میں تو اور بات ہے جب عدالت بلائے گی آروز کو ہو سکتا ہے کچھ وہاں پر سچ بولیں کہ ہاں ہم سے تبدیل کروائے گا نتائج پاکستان بدل رہا ہے کبھی آپ نے دیکھا کسی الیکشن میں کہ مخالف گوائی دے کہ ہماری مخالف جماعت جیتی ہے منصوبہ سازوں کو بس سمجھ نہیں آ رہی ان کے دماغ میں ایک ہی خناس ہے کہ ہم اسرائیل کو تصریم کریں گے عرب ممارک سو عرب ڈالر دیں گے اور ہم پاکستان کو ٹھیک کر لیں گے اوہ بھائی پیسے سے پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان ٹھیک ہوگا آئین سے قانون سے جمہوریت سے قانون کی بالدستی قائم کرنے سے انصاف قائم کرنے سے ملک آٹو پائلٹ پہ چلتے ہیں جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے آپ یہ سب کچھ کی نفی کر کے کہتے ہیں کہ ہم عرب ممالک سے پیسہ لے آئیں گے جو ملک خود ڈوب رہا ہو ابھی الیکشن نتائج میں صرف رد و بدل کیا گیا ہے اور دو ہزار پوائنٹس تقریباً سٹاک مارکٹ ایک دن میں گری ہے عموماً الیکشن کے بعد سٹاک مارکٹ اوپر جاتی ہے اگر سٹیٹ اوے اعلان ہو جاتا تحریک انصاف کی جیت کو نے بہت اوپر جانا تھا یہ ذرا دیکھیں الجزیرہ نے کہہ لکھا ہے الجزیرہ کہتا ہے کہ آرمی بیکڈ نواز شریف فیلز ٹو وین الیکشن تو پاکستانیوں یہ آپ کے لیے اکیس توپوں کی سلامی سے بھی زیادہ ہے چھتر سالوں میں پہلا آرمی بیکڈ کینڈیڈیٹ ہارا ہے چھتر سالوں میں یہ فرس ٹائم ہوا ہے ظلفکار علی بھٹو آرمی بیکڈ تھا تو مغربی پاکستان میں وہ جیت گیا تھا یہاں آرمی بیکڈ کہیں سے بھی نہیں جیتا نہ پنجاب میں جیتا ہے نہ کیپی میں جیتا ہے نہ سندھ میں جیتا ہے نہ بروچستان میں جیتا ہے اکہتر سے بھی بڑی یہ آپ کی فتح ہے اس بار آپ نے اکہتر چھتر سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے آپ کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے آپ کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا یہ جو مرضی کر لیں نتائج کے ساتھ آپ جیت گئے ہیں آپ کو مخالف گوائیاں مل گئی ہیں آپ کی جیت ایسے چمک رہی ہے جیسے سورج چمکتا ہے یہ کوئی سیٹ اپ اگر بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو بھی ہر دو چار دن بعد ایک فیصلہ آئے گا ان کی ایک سیٹ کم ہوگی اور یہ ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کرتے کرتے ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی اس امبلی سے پھر وہ حکومت گر جائے گی لیکن اگر نہیں بھی گرتی ہر وقت تلوار لٹکی رہے گی آپ مجھے بتائیں کون سا ملک یہاں انویسمنٹ کرے گا جہاں پہ یہ حال ہو اور تلوار لٹک رہی ہو جہاں پہ ایک جماعت جس نے اکثریت لی ہے اس کو حق نہ دیا گیا ہو کوئی مستقبل نہیں ہے اگر یہ کوئی سیٹ اپ بنانا بھی چاہیں بلاخر عمران خان کی ہی ماننی پڑے گی بلاخر عمران خان کو سیٹیں دینی پڑے گی واپس بلاخر عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا یاد رکھیں عمران خان کو اپنے کیسز کی کوئی پرواہ نہیں ہے نہ ہی وہ کوئی ریائت چاہتے ہیں عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میری عوام نے جو منڈیٹ مجھے دیا ہے وہ واپس کرو کیونکہ عوام نے اپنا ورڈکٹ سنا دیا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بند کمروں میں ان کی ٹانگیں کامپ رہی ہیں اوپر سے یہ بے شک آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف ایک اور نو مئی کا فالس فلیگ کرنے لگے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ اس وقت گبرائے ہوئے ہیں اس قدر گبرائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے باوردی فوجیوں سے دھاندلی کروائی ہے پہلے آئی ایس آئی کے لوگ چھپ کے یہ سب کچھ کرتے تھے لیکن اس دفعہ تو یہ ننگے ہو کے سامنے آگئے ہیں یہ اس لیے ہے کہ بند کمروں میں چند بزدل ڈرے بیٹھے ہیں سب کھل کے کرنا پڑ گیا انہیں کوئی پردہ نہیں رہ گیا بادشاہ علف ننگا کھڑا ہے یقین مانے یہ جنگ تھوڑی سی اور چلے گی یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ نہیں ہے یہ ٹیسٹ میچ ہے لیکن جیت آپ کی ہونی ہے انشاءاللہ بس تھوڑا سا صبر آپ نے کرنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا